بڑا ایونٹ لکنوں میں اس دن آئیوجد کیا گیا تھا ایشیا کے سب سے جو امیر آدمی ہے گوتم اڈانی دیش کی تمام بڑے دکپتی وہاں پہنچے تھے پردیش کی چھویں پر اثر ڈالنے کی کوشش بھی تھی کیا اسی کو لے کر ہمارے ساتھ چرچہ کے لیے دینیش سنگ جی نیتا بی جے پی کے جو چکے ہیں جاوید احمد جی ہیں پروقتہ سماجواری پارٹی کے ارون جین سر پورو ڈی جی پی اتردیش کے اور ہمارے ساتھ سمادہ تھا احمد سنگ کانپور سے لائف کنیکٹ ہیں آپ سبھی خاص مہمانوں کا بہت سواغت ہے دیریش جی سب سے اہم سوال آپ سے ہی اتنی بڑی شخصیتیں اس دن کانپور میں موجود تھیں اسی دن اتنا بڑا ایونٹ لکنوں میں اوجود کیا گیا اور اسی دن کانپور کو دہلانی کی سازش کے پیچھے کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں اور کیا کاروائی اتک کی جا رہی ہے جن کو اتر پردیش یا دیش میں سانتی پسند رہی ہے جن کو بکاس نہیں پسند رہی ہے اوہ ایسے لوگ کہیں نہ کہیں سے اس طرح کی سازش کر کے دیش میں اجترتہ پیدا کرنا چاہتے ہیں دیش میں پردیش میں جو بکاس کی گتی چل رہی ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں اور یہ اسپسٹ ہو گیا ہے ان دو تین دنوں کی جانچ میں پتا چل گیا ہے کن لوگوں کا ارمات ہے آپ جیسے اپنی ریپورٹ میں بتا رہے ہیں ایک دن کا معاملہ تو ہو نہیں سکتا انہوں نے ایسے دن کو چنا جب دیش کے سمباعدہانی پر بیٹھے ہوئے سریس پر بیٹھے ہوئے لوگ کان پور میں موجود ہوں ماہ مہین راشتر موجود ہوں پردان مندری جی موجود ہوں رازبال موجود ہوں اوے موکمندری جی موجود ہوں ایسے دن کو انہوں نے چنا اور اس کے پہلے ان کے ساتھ میٹنگ کی گئی انہوں نے کہا کی نہیں بند کی کوئی کوال نہیں کیجائے گی گریجنس کا فیلور ہے کی نہیں ہے پولیس نے بھی اپنا بیان دیا ہے پریس کر کے انہوں نے کہا ہے کہ اگر کہیں سے پولیس پر بھی چونک ہوئی ہے آپ سبھی خاص ممان بنے رہے ایک بڑی خبر سے روبر اکھاڑادے سوخ کی بڑی خبر کانپور معاملے سے جڑی ہوئی ہے ایک اور AFAIR کی گئی ہے سوخ کی بڑی خبر کانپور اینسا معاملے سے جڑی ہوئی ہے ایک اور AFAIR درج کی گئی ہے سوشل میڈیا پر محل بگاڑنے کا یہ معاملہ درج کیا گیا ہے انسا معاملے میں اب تک چار اف آ آ آ درج ہو چکی ہیں اور اسی سلسلے میں ایک اور کیس آج ٹوٹر ہینڈل پر اف آ آ آ آ درج کی گئی ہے تو بڑی خبر ہے بڑی کاروائی کی گئی ہے ساتھ فیس بک ہینڈلز پر بھی اف آ آ آ آ درج کی گئی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے جو لوگ محل بگارنے کی کوشش کر رہے تھے برگلانی کی کوشش کر رہے تھے ایسے ٹویٹر ہینڈلز پر فیزوک ہینڈلز پر بھی کاروائی کی گئی ہے پرباری نرکشک کوتوالی نے کیس درج کر آئے یعنی کہ کھل اب چار ایف آئی آر کانپورہنسہ معاملے کو لے کر ہو چکی ہیں چوتھا کیس جہاں پر سوشل میڈیا کے ذریعے ماحول بگارنے کے معاملے پر بھی یہ کیس درج کیا گیا ہے امیت لگتار بنیم امیت کیا جانکاری کن لوگوں کی خلاف یہ کیس درج کیا گیا ہے آمیت آواز میں چلی سی آٹھ یہ سوشل ہینڈلز سے ان کے خلاف کاروائی کی گئی ہے ان کے خلاف ریپئر لکھتی گئی ہے اور اب تک پولیس پرکرڈ میں ہمیں اس ایف آئر کو جوڑ کے چار ایف آئر ہو گئی ہیں اور 38 لوگوں کا ایرسٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک وشہ جال دل کا گھٹن بھی کیا گیا ہے جو پوری پرکرنٹی سمکشہ کر رہے ہیں اس سے پرکرنٹنا سے جڑے پوسٹس سوشل میڈیا پوسٹس اور جو بھی چیزیں سوشل میڈیا میں سپریڈ کی گئی ہیں میسیجز ان کی پوری انویسٹیگیشن اور جانچ کر کے اس کے آدھار پر اور جو تک سے سامنے آتے ہیں اس کے آدھار پر اور بھی کار ہوئی ہمیں سوشل میڈیا سے محول خراب کرنے کی جو کوشش لوگ کر رہے تھے ان کے خلاب بھی اف آئر درج کی گئی ہے کون سے لوگ تھے جانکاری کیا مل پائی اب تک دیکھیں یہ لوگ جو سوشل میڈیا پر چاہے وہ فیس بک ہو چاہے وہ ٹوٹر ہو ان دونوں پر کچھ لوگ ایسے تھے جو ہنسہ اور ہنسہ کے بعد بھی لگتار لوگوں کو بھڑکاؤ اپنی پوشٹ ڈال لے تھے لوگوں کے لئے اور بقائدہ آپ پتی جنک پوشٹ ڈال لے تھے ایسے لوگوں کے کلاف کوتوالی تھانے میں مقدمہ درج کر آیا گیا ہے دھارہ 505 507 اور آئیٹی ایکٹ کی دھارہ 66 کے تحتی مقدمہ درج کر آیا گیا ہے جو لوگ ہیں وہ فیلال ابھی ان کا پتا گیا تھے لیکن ایسے پندرہ ہنڈل سے چاہے وہ فیس بک کے ہو چاہے وہ ٹوٹر کے ہو جو لوگ لگاتار محول بگاڑ رہے تھے اور بقائدہ شوشل میڈیا پر ایسے لوگوں کو پہچاننے کے لئے ایسی پوشٹ پر روک لگانے کے لئے اب ایک بقائدہ ایسائیٹی بھی بنائی گئی ہے وہ ایسائیٹی ان کو کھوجے گی ان کو پہچان کرے گی اور ایسے لوگوں کو خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی تو چوتھی اف آئی آر اس پورے ہنسا کے معاملے میں تین اف آئی آر پہلے بیکن گنج میں ہوئی تھی لیکن ایک اف آئی آر اب یور کتوالی تھانے میں ہوئی ہے اور لگاتا جو ایسائیٹی گھٹیت ہوئی ہے وہ ایسے لوگوں کو پہچانے گی اور ان کے خلاف کاروائی کرے گی ارون جائد سر سوال آپ سے ایک لمبے وقت تک آپ نے پورے پردیش کی پولس کو لیڈ کیا ہے کیا یہ صرف سائیوگ بھر ہے کہ اس دن تمام شخصتیں موجود رہتی ہیں کانپور میں ایک طرف بن نہ کرنی کو لے کر سہمتی جاتی ہے اس کے بعد ہم ٹویٹ دراصل سوشل میڈیا کے چیٹس دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر یہ باقیرہ ایک پورا پلان کیا گیا تھا پل پل کی اپ ڈیٹ گروپ میں ساجہ کی جاری ہے شیئر کی جاری ہے کیا صرف سائیوگ بھرتا یا لمبی پلاننگ اس کے پیچھے ہو سکتی ہے نہیں نہیں اس کے پیچھے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے لمبی پلاننگ ہے سب کو پتا تھا کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے سب کو پتا تھا کہ اس دن مہا مہین راشپتی پردان منفری مکہ منفری راجپال ست بگل کے زلے میں ہوں گے کانپور دیہات میں بھاری سنکھیا میں فورس کانپور نگر سے کانپور دیہات ڈیوٹی کے لئے گیا ہوا تھا ان لوگوں نے اس پشت آشواسن دیا تھا کہ ہم جو ہماری بند کرانی کی کال ہے اس کو واپس لے رہے ہیں اس کے باوجود جیسی نماز پڑھتے لوگ نکلے بڑی سنکھیا میں اکھٹے رہ پہ ہیں کیونکہ فرائیڈے کی نماز تھی جمعہ کی نماز تھی اور اگدب سے بزار بند کرانے نکل پڑے اور اس کا لوگوں نے کچھ لوگوں نے ویروت کیا اسی کو لے کے ہنسک جھڑپے کی گئی پتھراؤ کیا گیا یہ سب پوری سوچی سنکھی ساجش ہے یہ پوری تیاری ہے ایسا نہیں ہے اتنی بڑی گھٹنا کو آپ تیس سیکنڈ میں انجام نہیں دے سکتے اس پوری ساجش کو پردہ فاش ہونا چاہیے اس کے پیچھے کون کون اس میں شامل ہیں اور کس نے اس کی پلاننگ کی ہے پوری جتنی بھی واتس ایپ کی چیٹس ہیں جو ٹوٹر ہینڈل اور ان سب پہ کاروائیاں ہو رہی ہیں جو محول بگاڑنے کا پردیش میں پریاس کر رہے ہیں کیونکہ پردیش میں شانتی چاہ رہی ہے سامردائک ساتھ بھاؤ بنا ہوا ہے تو کچھ چند تد تو جو ایسے ہیں جو کی اس میں بگاڑنے کا پریاس کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی کڑی کاروائی ہونی چاہیے صحیح مقدمہ قائم ہوا ہے ان کو چند کر کے ان سب کے خلاف کاروائی ہوگی تو محول جلدی سے جلدی شانت ہوگا جاوید ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں سنگیوگ یا پھر پریوگ کیونکہ اسی دن لکھناوں میں ایشیا کے سب سے بڑے ادیوپتی دیش کے سب تمام بڑے ادیوپتی گھڑانوں سے جڑی ہوئے لوگ موجود تھے سرکار کی تاریف کیونکہ چھوی بدلی ہے بہتر انویسٹمنٹ ہوگا اور اسی دن اس طرح کی گھٹنا ہو جاتی ہے دیکھیں آیوز جی مستی کروپ سے جو کچھ بھی ہوا ہے یہ کوئی سکھا دستقی نہیں ہے یہ بہتی سکھا دستقی رہی ہے اس سے تاؤن ناغریت ہے جس کو پکلیف نہیں ہوئی آپ دیکھئے جو سوچنا ہے آ رہی کانکور کا کوئی بھی دھار بھی نیتا ہو کسی بھی طریقے کا ہو وہ لوگ اس طریقے سے ناراج لیکن پچھلے دو ورسوں سے جو راجمیت کا ایک داؤ چلا ہے اس داؤر میں جب سرکاریں ناکام ہوتی ہیں تو اس طریقے کی باتیں کرائی جاتی ہیں کہ جسے امن شانتی بھائیچارہ جو ہے پوری طریقے سے وہ خراب ہو آپ دیش کی ارث بیوستہ ہو بے روزگاری ہو مہنگائی ہو ان سب چیزوں کا ہمارا اس طریقے سے پوری بھارت سرمسال ہوا ہے اس طریقے کی یہ پرسکتیاں تھیں اگر یہ نو دن سے پوری پلیننگ چل لائی تھی اور ان لوگوں نے آ کے کہا بھی تھا تو جائن صاحب ہیں یہ جانتے ہیں کہ جب اس طریقے کا کمام سمجھوکے ہو بھی جاتے ہیں پھر بھی پولیس اور پھوٹیا کنکر ان پر گہری نگاہ رکھتا ہے کہ اس طریقے کا کوئی گھٹنا جو ہے نہ ہونے پائے اس میں کہیں نہ کہیں ایک چوک تو ہے پہلی بات دوسری بات جو کل بھارت نے کیا پورے بھارت کو بھارتی جنتہ پارٹی نے سرمسال کیا ان کی تروکتہ کے گروہ بگر ان کے راشتی ادھیچ نے اگر کاروائی کر دی ہوگی کل آرون سنگی کا پتر پاورا تھا کہ ان کو حاسی پتر پاورا لوگ بتایا گیا اگر یہی سسپنسن پہلے کر دیتے تو اس طریقے کا غلط کام کرنے والوں کے حاؤسلوں اور ان کو اس تھان نہیں ملتا اس کا جواب دریشنگ جی دیں گے لیکن محول خراب کرنے کی کوشش جانبوچ کر کی جا رہی ہے تمام مددوں سے دان بھٹکانے کی یو پی میں کوئی چناؤ تو ہے نہیں آخر اس کا مقصد کیا ہوگا اگر ایسا کیا جا رہا ہے نہیں دیکھیں کیوں نہیں آپ اکتر پردیس میں بیروچگاری کی استقید دیکھئے دلیتوں کے اوپی لنگ میں اکتر پردیس نمبر ایک جعوید بھائی سوال میرا بھائی ہے کہ یو پی میں کوئی چناؤ تو ہے نہیں راجپتی چناؤ میں آم جنتا ووٹ تو کرے گی نہیں راج سبا چناؤ ہو گئے ویدان پرشت کے چناؤ میں آم جنتا ووٹ کرے گی نہیں تو پھر ایسی کوشش کی کیوں جائے گی اگر ایسا کرنا ہوتا تو چناؤ کے پہلے کراتے ہیں لوگ جو آروپ آپ لگا رہے ہیں اگر فرض بھی کرنے اس کو جعوید بھائی دیکھیں بلکل کل کس طریقے سے ہمارے تین راجدوتوں کو دیدیش نے سمن کیا گیا اس کا جواب میں دیدیش جی سے لوں گا بی جی پی سے وہ جواب لوں گا جعوید بھائی جعوید بھائی یہ باتیں آپ نے کہی ہیں میں نے یہ پوچھا کہ اگر ایسا کیا بھی گیا تو اس کا مقصد کیوں ہوگا چناؤ تو ہے نہیں اگر یہی کرنا رہتا تو پھر چناؤ سے پہلے ہی کرا لیتے ہیں لوگ فرض کر لیں ایک بار کو اگر آپ کی بار ٹھیک ہے بتائیں جعوید بھائی دیکھیں وہ سب اس لیے ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جس طریقے سے لگا تھا ابھی ایک ماننی سپریم کورٹ میں تو بھاجپا کے ایک پروکتہ کے لیے یہ کہا کہ ہم کو لگتا سپریم کورٹ میں بھلک آپ کے لیے پورٹی ہی بنانی پڑے جی وہ جگٹ لے کے آگے نہیں جواب نہیں مللا دیدیش جی بتائی آخر میں جواب دے رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں آپ جواب دے رہا ہوں آج بتائیے میرا سوال جو ہے جعوید بھائی آپ نے کہا آپ نے ارثوہستہ پر بول لیا بیروزگاری پر بولا مہنگائی پر بولا میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے جو سوال پوچھا اس کا جواب نہیں آ رہا ہے دیدیش جی بتائیے جو کاروائی کل کی گئی دونوں پروکتہوں کو آپ نے نکالا وہ پہلے کر لیا گیا ہوتا تو اس طرح کی کوشش نہ ہوتی یہ کہنا ہے سماجہادی پارٹی کا سماجہادی پارٹی کے ایک نیتہ کا نام سامنے آیا ہے جن کو انہوں نے اس کا سکت گیا ہے کانگریس پارٹی کے ایک نیتہ کا نام سامنے آیا ہے وہ ایسی کی پارٹی کے ایک نیتہ کا نام سامنے جل جاوے جی میں بیچ میں بولتا نہیں جل چکھوکے بیٹھو سمجھے جاوے دے سمجھے جا آپ سے پوچھا گیا بات بولی اپنی کمپلیٹ کری نشطر طور پر پوری طرح سے سنیوگ نہیں پریوگ ہے یہ پریوگ پچھن بنگال میں کیا گیا جہاں ممتہ بنرجی کا ساسن تھا یہ پریوگ دلی میں کیا گیا جہاں اربین کے جیوال کا ساسن تھا وہاں نرمی بڑھتی گئی وہی نتیجہ ہے وہی نتیجہ ہے دلی میں اربین کے جیوال کی بات شاسن تو ہے لیکن پولیس میں یہ دے ہیں سن لیجے میری بات بلکل بلکل لیکن چیز طرح سے وہ دھال بن کے ان اپرادیوں کے سامنے ان آتنک وادیوں کے سامنے کڑے ہو جاتے ہیں اسی کا پریڈام ہے اور پہلی بار ان لوگوں نے جورت کی ہے اتر دیس میں اتر پردیس میں ممتہ بنرجی اور کیج دیوال نہیں ہے اتر پردیس میں یوگی آدیت ماجی کا ساتھا سفہ پوچھری کاروائی پہلے کر لیتے ہیں سفہ پوچھری کاروائی پہلے کر لیتے ہیں بجی پی کام پر کاروائی پہلے کر لیتے ہیں جونے جی جڑھا سنیں جونے کا مادار آپ اس میں بیأس نہیں جوان دیجی جونے جی ہاں جونے جی سوال کاروائی پہلے کر لیتے ہیں کاروائی پہلے کر لیتے ہیں اگر آپ لوگ جہاں تنسا مجھل شکریہ جونے جہاں جیک ہے جونے جونےے جونے TRAVIS جین جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دریجی لوٹیں گے دریجی لوٹیں گے ٹھیک ہے ارون سر ہم نے ایک پیٹرن دیکھا وہ پیٹرن جس کے تحت جب ڈونال ترم پہ ہندوستان آئے تھے اس وقت دنگیز طرح سے ہو جاتے ہیں انسہ بڑھک جاتی ہے 26 جنوری کو کسان آندولنگ کے دوران اسی طرح سے انسہ بڑھکی ہم نے دیکھا اسی طرح سے ایک بڑا موقع تھا پھر اسی طرح سے انسہ ہوتی ہے کیا ایک سیم پیٹرن ہے کیا اسے ڈیکوڈ کیا جائے کیا اس میں لنکس ہو سکتے ہیں دیکھئے اس میں دیفنیٹلی اینٹی نیشنل ایلیمنٹ شامل ہیں جو اس کنٹری کو پروگرس کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس کنٹری کی بھت جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ پٹے اور یہ کنٹری بکاس نہ کرنے پائے آپ دیکھئے یو پی میں انویسٹر سمیٹ ہو رہا ہے اور سب کاروائیاں چل رہی ہیں آمن چین لوگوں کو ماں بنانے کی بات کرنا چاہیے جب تک آمن چین نہیں رہے گا ایمپلائمنٹ کہاں سے آئے گا بے روزگاری کہاں سے دور ہوگی پروسپیلٹی کہاں سے آئے گی باہر کا انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گا یہ تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی کا کوئی بیان ہے اس کے خلاف مقدمے قائم ہو گئے ہیں مہاراش رہا میں اس کو بی جے پی نے سسپنٹ بھی کر دیا ہے یہ بات بھی صحیح ہے میں اس سے سہمت ہوں کہ اگر یہ سسپنشن کیا جانا تھا اگر سمجھتے ہیں کہ گیر مناسب بیان بیا ہے تو دو دل پہلے تین دل پہلے ہی سسپنٹ کر دینا چاہیے تھا چلی انہوں نے نہیں سسپنٹ کیا پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گنگا فساد شروع کر دیں کہ آپ امن چین ختم کر دیں ایک شہر کا تو یہ بات تو کتائی جسٹیفائیڈ نہیں ہے یہ کتائی کسی کو اس بات کی انویتی نہیں دیتا ہے کہ وہ پتھراؤ کرنا شروع کر دیں اور پٹرول بم پھیکنا شروع کر دیں جبران بجاربند کرانا شروع کر دیں اس سے کوئی کلٹری میں ایمپلائمنٹ تھوڑی آئے گا اس سے کوئی اسٹیٹ میں بیروزگاری تھوڑی دور ہوگی اس سے کوئی پروسپریٹی تھوڑی آئے گی اس سے نہ باہر کا انویسمنٹ آئے گا آپ تو جو ہے وہ پردیش کی ایک اور ایک اور تصویر یہاں پر کچھ لوگوں نے پیش کر دی کہ آپ یہ دیکھیں جس دن پرائم منسٹر پریزیڈنٹ موجود تھے وہاں پر جو ہے وہ ایٹ پتھر چل رہے ہیں پرولی اس کے ٹھیلے کے اوپر ایٹ ایٹ لے کے لوگ با گھوم رہے ہیں بھاگ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے یہ تو بالکل کسی طریقے سے جسٹیفیابل نہیں ہے اور میں کتہ ہی اس پرکار کے جو جلو لوگ بیان دیتے ہیں ان کے کتہ ہی پکش میں نہیں ہوں اس سے محول خراب ہوتا ہے پردیش کا ہمیں شانتی دوستہ بلائے رکھنے کی سوچنا چاہیے اب یہ دیکھنا چاہیے کہ باہر کا انویسمنٹ کس پرکار سے آئے گا اور میرا یہ ماننا ہے کہ جو بھی ایلیمنٹس اس کے پیچھے ہیں وہ کتہ ہی دیش ہتھ میں کام نہیں کر رہے ہیں اور ان کے خلاب بڑی کڑی سکڑی کاروائی ہونی چاہیے جس سے دوسروں کو پردیش میں نصیحت مل سکے کہ اس پرکار کی کٹنا پوش میں برداشت نہیں کی جائے گی بلکل امید کیا کاروائی اب تک کی جاری کون کون سی دھارائے لگائی جانی ہے لگائی گئی ہیں سیول کورٹ میں آج پیشی ہو نیتی تاکہ پولیس ریمان مل سکی اور ساتھ ساتھ پی ایف آئی کے لنک سے جڑی ہوئی تفتیش میں اب تک کیا ملا ہے ہمیں سن پا رہے ہیں آپ ہمیں چلی ابھی تک شاید آواز نہیں پہنچ رہی ہے لیکن جعوید بھائی کیا اس طرح کا پردرشن جائز تھا پردرشن کوئی لے کر سوال ہے کیونکہ وہاں پر پوری ڈی جی پی صاحب نے بھی کہا جن سر نے بھی کہا کہ وہاں پر جب اتنی بڑی شخصیتیں موجود تھیں تو پھر اس طرح کی کوشش کی نہیں جانی چاہیے تھی اور یہ نہیں کیا جانا چاہیے لیکن یہ کہیں نہ کہیں دیکھیں جب لوگ جو ہے اس طریقے کا جب جینے تیار کر لیتے ہیں اور لگاتار اس طریقے کی تئی بھجنائیں ہوئی ہیں تو ہمیں سترکتہ بلتنے کی بھی آو سکتا بھی ہم سے یہاں پر ایک پہلی نجر میں چوٹ ہوئی ہے انسا کسی سمسیا کا سمادھان نہیں ہو سکتا آپ کو سدباؤ کے راستے پر ہی ڈانا ہوگا یہ نشط روپ سے ہے جو لوگ جو لوگ سلکے کی گھٹناوں کو لگاتار کرنے کا پیانت ہو گئے ہیں امیت کیا دھارائے لگائی گئی ہیں سیول کورٹ میں آج پیشی ہو نیتی کیا آپڈیٹ پیف آئی کے لنک سے جوڑی تفتیش میں کیا ملا آپ تک پولیس ابھی موو نہیں کیا ہے پولیس یہ جو ہمیں جانکاری مل رہی ہے کی ایسائیٹی کا گھٹن رہنے کے بعد جانچ شروع ہو چکی ہے پیف آئی یا اس سے جو جڑی ہوئی سنستائیں ہیں کس طرح سے اس پورے ماملے میں انڈوالو ہیں اس کو لے کر ابھی جانچ چل رہی ہے ادھکاری زیادہ کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے لیکن یہ بیرور بات ہے کہ شاید سمبھوتہ آج پولیس شیشن کورٹس میں موو کرے گی ان سبھی آر اوپیوں کے چودہ دن کی ریمانڈ مانگی جائے گی لیکن کچھ بھی آدھکاری آدھکاری کروپ سے بھی بولنے کے لئے تیار رہی لیکن امید ہے کہ تھوڑی دیر میں جو پولیس ہے وہ شیشن کورٹس موو کرے گی دیرش جی کاروائی کی جا رہی ہے بلڈوزر چلے گا کیا سب سے اہم سوال یہ ہے کیونکہ اتنے بڑے دن اتنی بڑی شخصتوں کے موجود رہتے اگر ایسی گھٹنا کی جاتی ہے پردیش کی چھوی خراب کرنے کی تو پھر سرکار پر سوال ہے پولیس پر بھی سوال ہے کہ آخر اب آگے کاروائی کیا کی جائے گی چلے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ سبھی خاص مہمانوں کا اس رچہ میں جڑنے کے لیے اپنی بات رکھنے کے لیے امیت آپ کا بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے تو پی ایف آئی کا لنگ سامنے آرہا ہے اس کو لے کر تفتیش کی جائے گی لیکن انہیات کی ہنسک چیٹ جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ثبوت ہونے والی ایک طرح سمجھیں اسے کس طرح سے پولیس سے بات کی جاتی ہے پردیشن کو لے کر بند کو لے کر اجازت مانگی جاتی ہے پولیس منع کر دیتی ہے کہ وہاں پر اس دن بڑی شکستیں رہیں گی اس لئے وجہ سے اجازت نہیں دی جا سکتی ہے اس کے باوجود پردیشن کیا جاتا اور کیا ہوتا اس کے بعد پورے پردیشن نے دیکھا پردیشن کی چھوکو